نماز ہے کی پوشت پہ حسین نے پڑی افضل حسین ہے یا وہ نماز ہے پڑی کیسا نمازی ہے یہ سکی چال دیکھئے کیسا نمازی ہے یہ سکی چال دیکھئے سجدے میں ہے رسول مسلح حسین کا قلعی معلہ رہے حضری موامین اب آپ کے سامنے زاکر ضمیر حسین عوان اور ان کے بعد خطیب آر محمد علی حسین نعرہ تکبیل تھک گئے ہو میرے شہریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو حد بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حلوات اعوذ باللہ سمین علی مینہ شیطان نعرہ حلوات 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 نعرہ لائرہ نعرہ حلوات نعرہ حلوات نعرہ حلوات نعرہ حلوات زوال دہ ٹیم ہے اس ٹیم مخلوق کہہو اور پاسے ہوگئے بار کیا گالوں نہ لائے جنہ آلام یاسر بھائی لائے ہوئے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچان اچھا اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا اس پہ لگتا ہے عباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا ہے بواد بلن سلوات جشن میں یکم شابان شروع کر لگا زیغم بھائی دی مولا ازنی کرے عرقینِ انجمنہ مولا زندگنی راکھنی ترکیت آفارمات بواد بلن سلوات پڑھو میں کسی دے شروع کروں یہ چٹی آلی سلوات نہیں لیکن سلوات ہن امیں پڑھو اللہ ہم جس کی زمی امام ہے زینب وہ آسمان ہے جس کی زمی امام زینب وہ آسمان ہے جس کو خدا ہے خود پڑھے اترہ دیکھا وہ قرآن ہے سیندی پاک دو دد عالمہ غیر مولمہ سیندہ ظہور ہوئے چولیجئے سیندو پاہ ہوئے آئے عرص مقلوب بیک رہیے اللہ پاک دا ارشاد ہوئے ایک نیڑا بائی اس کو کساب دیجئے اور پھر تواف دیجئے اس کو کساب دیجئے اور پھر تواف دیجئے اور پھر تواف دیجئے تم پانچ میں رشان ہو سیندب تمہار رشان بسم اللہ بہت مربانی بہت شکریہ کہ سیدھا میں اپنے بھائی مرسم عباس تا لکھے ہویا جناب دیجئے نظر کرنا بابا دے بلند سلوات پر مواتی سے جہاں روش یہ کیسا نور چھایا ہے یہ کیسا نور چھایا ہے بسم اللہ روز یادا اگلا مہینہ اے مہینہ شاہ باند میربانی شکریہ سرور کہنا ہر تین بزار ہوا جیس جہاں روش دیگہ تا رکھایا ہے یہ کیسا نور چھایا ہے کہاں پھر یہ محمد نے کہ جس کا نور چھایا ہے میرا شبیر آیا ہے بسم اللہ کہاں محمد بسم اللہ بہت مہربانی نواسینوں عطا دے چایا ہوئے ہیں عرشینوں حسین باچہ دا عرف قرار حسین مینی والا مین حسین حسین میرے چوئے میں حسین چوہاں شیر جناب نظر کر چلنا آمد کو سبھی سن رہلا شیر موج چوہاں یہ مجھ سے ہے بولی ایسی یہاں تو سیدھے نہیں بہلے ہو اچھا گے حیدری آنے کو میں سے ہوں میرا آنے کے عمل اس کا اس کا ہاتھ کو لے میرا بولا نانا کبھی یہ سندہ تمہیں میں نے بتایا ہے میرا شابیر آیا سندہ ہم بلکل نماز بابا بلان سلوات پڑھ دو ایمی نہیں بابا بلان سلوات پڑھ بابا لیدیو شاید سندہ بلان منا سندہ سندہ دو سندہ سندہ میرا با بابا مناو جشہ مناو جشہ بہت مربانی بہت شکریہ مناو جشہ 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 دنیا زہرادہ چند مدینہ بڑا پرنورے کیونکہ نندہ گھر خوشی آئی ہے سردار خوش ہون تیرہیت حق بندے خوش ہون سرورے کہنا اپنے نوازے نو حتہ کے چاہے آئے آئے بھائی توہ جو کرنی ہے یاسر بھائی تارف کرائے گا حسین ابن علید لوگوں لسا رہے ہیں لوگوں نوازے میرا جنڈا سردار مارے نبوت میری دائی و اسبار حلی بن فاطمہ تباچھا رکھے یا حسین علید فاطمہ دل دا چاہے نابی جا رب نے رکھے یا حسین پورے آیات ہو گے ہن پنج در مناؤ جشن اس پہ لگا بہت مربانی مناؤ جشن دنیا تھی آگی آئے یار بولو نا میرے نہ خفا ہوں دنیا تھی آگی آئے زہرہ دا چان مدینہ بڑا پرنوری شاہ صاحب مندر کشی کرنا چاہنا یاسر بھائی دسانا چاہنا پرنوری شاہ سیدانا درباری ہن پنج در مناؤ جشن ہن پنج در مناؤ جشن سیدانا مختاری مد گیا راتا ہو مدینہ بڑا پرنوری شاہ ملکے ملکے بابا دے بلان سلمان ملکے 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 پاکی سارے دنیا ترہ اللہ پاکی سارے دنیا ترہ اللہ بہت مربانی مولا ہے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے باکی سارے دنیا ترہ اللہ مولا ہے مولا ہے مولا ہے خوشی سے چینل کر کے کمیر اللہ نینے کمیر لانا نبی جادے پتران دی پڑیاں سواری اس میں لکھرا ملکے 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 سوزی پہاٹ سوزی پہاٹ سوزی پہاٹ سوزی پہاٹ سوزی پہاٹ سوزی پہاٹ آڈار روکیسٹ نہیں آڈار حکم آڈار کتوں تاہی آڈار کتنا آڈار سائے مردی لگی دے دک چلتا ہے تیندہ لنگر بے شک توں من کے دیکھا اوہے شاہ واد کل اندر بسم اللہ جاگو یار لی سائے مردی لگی دے دک چلتا ہے چندہ بے شک توں من کے دیکھا اوہے شب لال علی دے دیکھا ww موسیقی 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 خاندانِ اسمت و طہارت میں ملکے باوازِ بلان سلوات پڑھ لیجئے یہ عظیم ترین عید روز روز نہیں آتی اگلے سال وہی جشن منائے گا جو زندہ ہوگا کلخانی کی طرح نہیں جشن ہے جشن والی سلوات پڑھ لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ و فقانا بے کر آتے ولایتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام و سلام فی تشہدِ صلاتِ والعبادات و صلات و السلام و علی محمدِ آلہ فی القائنات جمیعِ الْاوقاتِ والحالات اما بعد فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَاعُ الْحُبَاعُ وَ سَفِینَةُ النَّجَاتِ مِلْكِ بَاوَذِ بَلَنْ سلوات پڑھ لیجئے موالیانِ ولیِ حق عزدارانِ موسینِ انسانیت دعا ہے کہ آلِ محمد کا عظیم خالق تمام مومنین کی دعائیں قبول فرمائے میں درخواست گزاروں میں اپیل کروں گا میں استعداء کروں گا اس مطلق العنان مولا سے جو پردہِ غیبت میں تشریف فرما ہے وہ اپنے رخِ انور سے پردہ ہٹائے اور آکے بتائیں کہ حسین ایسے ہیں اللہ سے لے کر قائمِ آلِ محمد تک خالق سے لے کر مخلوق تک اس کے آنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے سب ہیں رسول پاک کی حدیث ہے انالحسین مصبع الحداوہ سفینت النجات بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے روشنی بنو میں یک چوروں کو اچھی نہیں لگتی جب یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چلائی ہوئی پتیاں یزیدیت کو اچھی نہیں لگتی تو حسین جیسا چراغ یزیدیت کو اچھا کیسا لگے گا آج اس بادشاہ کے آنے کا دن ہے جس نے اپنے ایک سجدے سے سوہ لاکھ نبیوں کے کردے اتار کے توحید کو ذاتی طور پر مکروز کر دے اس حسین کو کہتے ہیں حسین بن علی فقیر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو وہ بھی آ کر بتائے میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے بندہ شکل خراب کر کے بیٹھ جائے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ خوش نہیں ہوا آج فقیر کے گھر نہیں آج امیر کے گھر حسین پاکشاہ اور غازی شہنشاہ کے آنے کا دن ہے جن کی مثال کہیں نہیں ملتی جن کی مثال نہ عرش پہ ملتی ہے جن کی نظیر کہیں نہیں ملتی آج غازی شہنشاہ اور حسین پاکشاہ کے آنے کا دن ہے جن کے دروازے پہ تقدیر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتی ہے جیو کون حسین پاکشاہ حسین پاکشاہ وہ پاکشاہ ہے جو اپنے دشمن کی پوری طاقت کو اسی کے گلے میں لانت کا توق پناہ کے ڈال دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جو پوری دنیا کے جنگ جوہوں کی آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں آج اس حقیقت کائرہ کا جشن ہے جو زبانے جشن امام حسین میں نہیں بولتی یاد رکھ لینا وہ گھر لڑنے کے علاوہ کسی کام نہیں آئے گی آج اس حقیقت کائرہ کا جشن ہے آج خدا کے اس بادشاہ کا جشن ہے فترس کا مقدمہ گواہ ہے حسین وہ بادشاہ ہے جو اللہ کے سمات کیے ہوئے فیصلوں پر مظر ثانی کا کلی اختیار رکھتا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں پہلا مقدمہ پہلی عدالت شبیر کا پہلا دن پہلا مقدمہ جھولے کی عدالت میں لیٹے لیٹے عرش کے مجرم کا سمات کیا عرش کے مجرم کا مقدمہ سمات کر کے لوہ محفوظ پر اپنی حدود مملکت کا نقشہ کھینچا کہ عرش کا بادشاہ بھی میں ہوں فرش کا بادشاہ بھی میں ہوں فرش پہ بھی میری حکومت ہے اور عرش پہ بھی میری حکومت ہے میں پڑے لکھے دوستوں کے سامنے ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فکرہ میرا نہیں یہ کسی ذاکر کا نہیں یہ کسی خطیب کا نہیں یہ کسی شیعہ کا جملہ نہیں یہ کسی اہل سنت کا جملہ نہیں یہ جملہ ہے انگریز کا انگریز کہتا ہے اگر کسی انسان کے خلاف یہ تین طاقتیں اکٹھی استعمال کی جائیں یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی استعمال کی جائے اس کا نام نہیں رہتا اس کی عزت نہیں رہتی اس کی شورت نہیں رہتی نمبر ایک کہ جس کے خلاف حکومت ہو جائے اس کا نام نہیں رہتا اس کی عزت نہیں رہتی اس کی شورت نہیں رہتی نمبر دو کہ جس کے خلاف حکومت خزانہ لوٹایا جائے اس کا نام نہیں رہتا اس کی عزت نہیں رہتی اس کی شورت نہیں رہتی نمبر تین کہ جس کے خلاف پراپو گنڈا اللہ علیہ وسلم السلام یہ مجلس میں ارداء امام بارگاہ جاگیری اکبرت کے اکشنیہ مہوری خطاب کرنے والے آدمی زاکر عربیت پاسی زوریت امران شیرازی زاکر ایزاد سینجنڈوی زاکر زاکر زاکم زکی زاکر کاری فضل عباس چانڈیو زاکر 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 عربیت اور مولانا علامہ سید حسن اسکری اور بھی ملک کے نموار آدمی خطاب فرمائی ایک اور اعلان سمات فرمائیں برائی سال سواب یہ مجلس سجادہ اسی امام بارگاہ میں جمعہ سادات مؤمنین و ولدین چکشیانیہ درقرار کی یہ ڈاکر شاید سجادہ اسکر صاحب بھی مجلس کرائیں گے یہ مجلس سالانہ مجلس سالانہ چھبیس مئی کو بروز جمران بعد نماز زہرین اسی امام بارگاہ میں ہوگی سب سے پہلے ماتمداری ہوگی صبح یارہ مجھے اور اس کے بعد وہاں پار لنگر حسانی کا درود ہوگا اس کے بعد لنگر حسانی ہوگا اور اس کے بعد نماز کا وقع ہوگا اور اس کے بعد مجلس سالانہ امام بارگاہ میں شروع ہوگی کہ خطاب کرنے والے آدمی اور کہ بูری مجلس안부 لے اور سوچ้یں دیکھنے ڈاکر شاید 군تراز